بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنننٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم ٹی ای 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 ڈی بل ڈی رو ون کا لیکچر نمبر فائف اینڈ سکس میری کوشش ہوگی ہم اس میں کور کرنے تو لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹائمز آئے کیا بغیر دیکھیں آپ کے پاس ہے لیکچر کا نام آرگیومنٹس آرگیومنٹس بیسیکلی کیا ہوتے ہیں اور ان کو کیسے جو آنا ہم آرگیومنٹس سے کنکلیومنٹس فائن کرتے ہیں ہم یہ چیز ہی کہیں گے تو سب سے پہلے آپ کو دیفنیشن ازار آرہی ہوگی آرگیومنٹس کی یہ دیکھیں آرگیومنٹس بیسیکلی ہوتی ہیں ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹس جب آپ کے پاس ہوں تو ان کو ہم کہتے ہیں پریمیسیسا آرگیومنٹس ٹھیک ہے ان سٹیٹمنٹس سے جو ہم پریمیسز سے جو ریزلٹ فائن کرتے ہیں جو فالو کرہ رہا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس Anim 격ال کا مجھrange ہے کنکلیون ٹھیک ہے تو کنکلیون ہم کیسے فائن کرتے ہیں تو کنکلیون ہمinction ہم processes کارتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے آرگیومنٹس کی دیفنیشن یاد کر لینایا کنکلیون کے بھی پھر آجاتا ہے آپ کے پاس یہ دیکھیں نوٹ لکھا ہے سیمبل یہ جو سلیش لگی ہوئی ہے کہتے ہیں اس کو ہم ریٹ کرتے ہیں therefore is normally placed just before the concluent کہتے ہیں کہ concluent سے پہلے یہ سیمبل آپ کو شو ہوتا ہے ویسے جب آپ concluent کے دیکھیں ایک جامپل میں question کریں گے تو concluent سے پہلے آپ کو یہ 3. کا جو ہے وہ سیمبل شو رہا ہوگا ٹھیک ہے اب جو arguments ہیں یعنی کہ list ہوتی ہیں آپ کے پاس جو کہ کہ آپ کے پاس statements کی وہ valid اور invalid ہیں یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا تو آپ کا یہ جو سارا lecture ہے اسی پہ depend کر رہا ہے کہ آپ نے بتانا ہے argument آپ کے پاس valid ہے یا invalid ہے دیکھیں پہلے argument valid کب ہوں گی an argument is valid if the conclusion is true then all the premises are true دیکھیں کہتے ہیں آپ کے پاس اگر premises true ہے نا ساری اور اس کی وجہ سے جو concluent نکل رہا ہے جو desert آ رہا ہے وہ بھی true ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی argument جو ہے وہ valid ہے یہ جو آپ اپری definitions کر رہے ہیں ہم questions میں ان کو apply کر کے آپ کو میں بتاؤں گی اور invalid کیا ہوتا ہے اگر جو ہے نا آپ کے پاس argument جو ہے اس کا conclusion false آ جاتا ہے جبکہ premises ساری کی ساری true ہیں تو ایسا جو آپ کے پاس argument ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس invalid argument ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں alternatively an argument is a valid if conjunction of its premises does not imply concluent اس پہ concluent نہیں نکل سکتا ہے ٹھیک ہے تو example دیکھیں آپ کو دیا ہے پہلے ہی premises دیکھیں آپ کے پاس جو statements ہوتی ہیں set of statements وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں arguments تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ arguments جو ہے دیکھیں یہ جو ہمارے پاس ہے نا یہ statements دونوں یہ statements ہمارے پاس کیا ہیں arguments ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ہم premises بھی کہتے ہیں p implies q آپ کے پاس ایک statement ہے اور ایک ہے p یہ دونوں statements ہیں ان دونوں compromises کہیں گے اور ان premises کا جو result ہے نا وہ ہمارے پاس کیا ہے یہ q ٹھیک ہے تو ہم ان کو آگے دیکھ لیتے ہیں p and q ہے اس کا result کیسے ہم find کریں گے concluent کیسے find کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ یہ valid ہے یا invalid ہے p میں آپ کے پاس آپ کو پتا ہے p and q کیسے statements بناتے ہیں دو true لیں گے ہم دو false لیں گے p میں اور جو q ہے اس میں ایک true ایک false ایک true and ایک false جب ہم implies لگاتے ہیں تو میں نے implies کی condition آپ کو بتائی تھی کہ implies میں جب true false آ جائے تب ہی statement جو ہے وہ آپ کے پاس false ہوتی ہے else آپ کے پاس سارے true ہوتے ہیں تو true false تھا تو بس یہاں پہ false ہویا باقی ساری statements true آ جائیں گے پھر again آپ p کو لکھیں گے پہلے ہم نے p implies q لکھا اب ہم p والی statement again اس میں write کریں گے پھر again p والی statement write کی اور اس کے بعد اب ہم نے نکالنا conclusion تو اس کا مطلب ہمارا سوال کن یہاں سے ملا کہ یہاں تک تھا ٹھیک ہے پھر ہم کیا کریں گے q ہم نے پھر again write کیا پھر دیکھیں ہمارے پاس critical row ہے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی row ہمارے پاس critical ہے جب آپ کے پاس یہ دونوں statements ہیں in statement کا یہ p implies q اور p یہ دونوں statements true ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے جو آپ کے پاس conclusion ہے وہ بھی true آ رہا ہے ہم نے کہا تھا premises اگر true ہیں اور اس کی وجہ سے conclusion بھی اگر true آ جائے تو یہ آپ کے پاس ہوتا ہے invalid argument ٹھیک ہے یہ جو روز ہوتی ہیں جس میں آپ کے پاس دونوں premises true آ رہی ہوتی ہیں یہ روز آپ کے پاس ہوتی ہیں critical روز ٹھیک ہے وہ آپ کو سمجھا رہی ہوگی تو یہ تھا آپ کا یہ question آپ نے بتایا کہ یہ جو statement آپ کے پاس true آ رہی ہے critical row میں تو یہ means آپ کی statement valid ہے invalid کیوں اگزامپل سمجھائیے آپ کو اگر p implies q ہم جو implies q ہے q ہے اور اس کا جو conclusion ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے p تو آپ اس کو ہم کرتے ہیں یہ دیکھیں p لیا 3 sorry 2 true اور 2 false q true false true false implication apply کی تو ہمیں پتے جہاں پر true false ہو تو وہاں پہ ہی false آتا ہے otherwise باقی ساری ہمارے پاس true آ جائیں اس کے بعد آپ نے لینی ہے دیکھیں question میں کیوں کیوں لینا next آپ نے جو premiss لینی ہے وہ آپ نے کیوں لے لیا اور پھر conclusion ہم نے write کیا ہمارے پاس جو دیکھیں premiss statements جو ہمارے پاس critical rose ہیں وہ یہ دو ہیں جن میں دونوں premiss true آرہے ہوں وہ critical rose ہوتی ایک اس جو conclusion ہے نوارے conclusion میں p statement تھی وہاں پہ یہ دونوں true ہیں یہ دو لیکن آپ کے پاس conclusion ہے p وہاں پہ false آرہے یہ means کہ یہاں پہ آکے آپ کس conclusion دونوں جو conclusion ہم نے find کیا وہ false آیا critical rose کا premiss کا تو یہاں پہ condition ہو گئے یہ invalid تو یہ invalid statement آپ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر exercise دی ہے آپ نے exercise کو دیکھ لینا بتانا یہ invalid ہے تو اس کے لئے پہ p اور q find کر نیگیشن q find کر نیگیشن r find کر نیگیشن last r find کر کے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ساری ساری statements true ہیں اور آپ کے پاس جو اس کا conclusion وہ true آرہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ یہ پہ آپ کے پاس conclusion میں یہ false آرہا ہے یہ means کہ یہاں پہ آرہا ہے آپ statement invalid ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ یہ statement ہے وہ invalid ہے critical rose کو دیکھنا ہوتا ہے اگر critical rose میں آپ کے پاس conclusion ہے اگر آپ کے پاس invalid ہوتی ہے سٹ بیسک آپ کا یہ لیکچر ہے آپ نے شروع سے بہت دفعہ سٹ بھی پڑھا ہو ہے سٹ کیا ہوتے ہیں سٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں collection ہوتی ہے سٹ ہم کلی بریس کے بیچ میں سٹ کو لکھتے اور پھر بیچ میں کم ایسے ماز لگا لکھ ہیں آپ سمجھ لگا جائے ایسے آپ لکھ لگتے ہو بیچ میں یعنی یہاں پر کم لگا کر لکھ لکھ دیا تو یہ آپ کے پاس سٹ سٹ کے سٹ کیسے ہیں سٹ بیچ چیز اگر دیکھ جانا تو موٹی موٹی چیزیں ہیں ان کو آپ نے دیکھتے جانا ہے باقی یہ آپ کا read کرنے آپ نے بس بتایا ہے کہ sets کو ہم capital letter سے denote کرتے ہیں یعنی کہ اگر میں کہتے ہوں A جو ہے نا اس set کا نام ہے ٹھیک ہے تو میں نے ایک set کو A کو equal میں نے کر دیا ہے 1,2,3 کے تو یہ جو A ہے نا یہ capital letter یہ بتا رہا ہے کہ یہ set A ہے اور اس میں آپ کے پاس natural numbers پڑے ہو ہیں 1 سے لے کے 3 تب ٹھیک ہے پھر بتاتے ہیں آپ کو کہ tabular form کون سے ہوتی ہے ایسی form یہ جو میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا ہے یہ tabular form ہے ہم نے data کو لیکا تھا جب ہم data کو arrange کر کے brackets میں لکھتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ہوتا ہے tabular form یہاں سے دیکھیں tabular form کیا ہے listing all the elements of set separated by commas and enclosed within brackets اور curly brackets جب ہم کاما سے separate کرتے ہیں اور elements کو اور bracket کے ساتھ ہم اس کو لکھتے ہیں braces کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے tabular form پھر ابھی natural numbers آپ کو پتا ہے 1 سے start ہو کے 1 سے لے کے یہ 5 تک natural numbers ہیں پیسے natural numbers 1 سے لے کے 1 2 3 so on جائیں یہ سارے natural numbers ہوتے ہیں 2 4 6 8 50 تک ہے تو یہ ہمارے پاس even numbers ہیں جو رکھے 2 سے start ہوتے ہیں and so on چلتے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ limit دی ہوئی ہے 50 تک تو یہ even numbers ہیں up to 50 1 3 5 7 یہ آپ کے پاس ہیں positive but odd numbers جو کہ 2 کے table میں نہیں آتے وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں odd numbers کہتے ہیں کہ یہ جو symbol ہے نا یہ بل آپ کے پاس 3 dot یہ dot جس کو ہم so on پڑھتے ہیں یہ so forth پہ پڑھتے ہیں اور اس کو ہم ellipses بھی کہتے ہیں آپ کو mcqs آ سکتا ہے کہ یہ آپ کے پاس 3 dots ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں 3 آئی ہے پھر also on چلتے جا رہے ہیں dots وگرہ تو یہ ellipses بھی کہتے ہیں ان کو اور so پھر ساتھ آپ کے پاس examples آ جاتی ہیں اور بتائیں آپ کے پاس یہ کون سی forms ہے تو بیسیکلی جب descriptive form جو ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ descriptive form کی definition ہے ایسے words stating in words the elements of start جب ہم انگلیش میں ایک statement لکھتے ہیں وہ آپ کے پاس ہوتی ہے descriptive form ٹھیک ہے جیسے یہ آپ لکھاتا ہے a equals to start of first five natural numbers تو یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس descriptive form ٹھیک ہے لیکن جب ہم arrange کر کے tabular form میں لکھتے ہیں تو وہاں پہ data brackets میں اور sorry braces میں اور ساتھ پیچھ میں کاماز لگاتے ہیں تو یہ سارے example descriptive یہ سیٹ بیلڈر form آپ کے پاس ایسی form ہوتی ہے یہ دیکھیں writing in symbols from symbolic form the common characteristics shared by all elements of set تو بھئی جب ہم لکھتے ہیں اپنے set کو symbols کی تھروں دیکھیں اس میں symbol آرہ اس میں greater than less than کا symbol یوز کر رہے ہم اس طرح سے جو نا ہم کہتے ہیں such that کہتے ہیں x ہمارے پاس کیا ہے کہہ لیں natural number اگر such that x less than یا equal ہونے چاہیے 5 کے اس طرح کی statement آپ دیں جاتے ہیں یہ set builder form ہوتی ہے تو دیکھیں set of numbers are set of natural numbers are 1 سے 1 1 2 3 so on ٹھیک ہے set of integers are integers میں ہم لوگ شروع سے پڑھتے ہیں 0 plus minus 1 2 3 and so on 0 positive side والے سارے numbers بھی اور negative side والے سارے numbers بھی جو ایڈ ہوتے ہیں integers میں ہیس ایس سے 1 بے 1 آپ نے دیکھتے جانا ہے even numbers 2 4 6 1 2 2 2 2 2 2 2 ریشنل نمبر کون سے ہوتے ہیں جو پی اور کیو خورتے ہیں ریشنل جو اور ایر ریشنل جو ریشنل جو ہوتے ہیں سارے کے سارے آپ کے پاس ریشنل اور ریشنل دونوں ریشنل میں آجاتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے کمپلیکس نمبر ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایوٹا لگاتے ہیں وہ ہمارفاظ ہوتی ہیں complex number ٹھیک ہے subset کیا ہوتا ہے کہتے ہیں دیکھیں subset if A and B are two sets تو ہم کہیں گے is called a subset of B A ہے اگر میں کہوں کہ A جو ہے B کا subset ہے دیکھیں subset جو بیسیکل ہوتا ہے ایک set ہے اس میں جو elements ہیں اس میں سے ہم نکال کے ایک اور set بنا لیتے ہیں چھوٹا تو وہ اس کا subset کہلائے گا یعنی کہ part of that set اگر ہم کہتے ہیں A تو A part ہوگا کب کب اس کو ہم ریٹن کر سکتے ہیں A subset B یہ symbol subset آپ کے فاس if and only if any element of A is also an element of B کہ B میں جتنے بھی element آئیں گے وہ سارے کے سارے A والے ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں subset of A ٹھیک ہے پھر نیکس دیکھ لیں آپ کو A دیا ہے 1, 3, 5 اور B ہے 1, 2, 3, 4, 5 تو ان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو B ہے یہ جو A ہے یہ 1, 3, 5 یہ subset ہے یعنی کہ part ہے کس کا جو آپ کے پاس B ہے کیوں کیونکہ B میں بھی آپ کے پاس آ رہا ہے 1 پھر اس کے بعد 3 بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں 3 and 5 ہے وہ سب سٹ ہے آپ کے پاس سی کا نیکس نیکھ لیں انٹیجرز بتائیوں میں ریشنل فارم کیا ہوتی ہے پی اور کیو کی فارم میں جو لکھے جاتے ہیں پرپر سٹ کیسا ہوتا ہے دیکھیں پرپر سٹ یہ ساری آپ کے اپاس جو ایم سی کیوز کی ڈیفنیشنز ہے آپ نے ان کو ایم سی کیوز کے طور پر پڑھنا ہے سب کو ای اور بی دو سٹ ہے اور ای پرپر کب ہوگا بی کا اگر ایری ایلیمنٹ اف ای ایز ان بی بٹ بی میں ہو لیکن بی میں کوئی ایک ایسا ہو جو کہ اے میں نہیں ہے سارے ایلیمنٹ اے کے بی میں لیکن بی میں ایک ایسا ہے جو کہ اے میں نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس ہے پرپر سب سٹ اس کے بعد ہے ایکوال چیٹ دو چیٹ اگر ایکوال کب ہوں گے جبکہ ان میں سارے کے ساری سیم ہو بلکل ایکوال چیٹ 1,2,3,6 اور 3,1,6,2 ترتیب ان کی چینج ہے لیکن سارے کا سارا سیم ایلیمنٹس ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہاں ایکوال سٹ کے ہوتے ہیں یہاں پہ ویچھا دیں گے نل سٹ ایسا سٹ جو بلکل ایمپٹی ہے اس میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا اس کو ہم کہتے ہیں نل سٹ ٹھیک ہے اور اس کو ہم گریک لیٹر سے ڈینوٹ کرتے ہیں جس کو ہم فائی کہتے ہیں یا پھر ایمپٹی سٹ بھی کہتے ہیں نل کو ہم ایمپٹی سٹ سے بھی ڈینوٹ کرتے ہیں وائیڈ سٹ سے بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم ایمپٹی سٹ بھی کہتے ہیں اور اس کو ڈینوٹ کرنے کے لیے فائی ہے بلکل ایمپٹی سٹ یوز کیا جاتا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس ایکسرسائز ہے یہ ایکسرسائز آپ کو دی ہوئی ہے سٹ آف آل ایلیمنٹس انڈر کونسیڈریشن اس کا یونیورسل یونیورسل سٹ ہمارے پاس ہوتا ہے ایک بڑا سٹ ہے اور اس میں سے آپ کو سٹ دی cevن کیوں اور ان سٹ میں ایک ایسا سٹ ہو جس میں سارے کے سارے ایلیمنٹس باقی جو سٹ ہیں ان میں پائے جاتے ہو یونیورسل سٹ ہوتا ہے کہہ سکتے کہ یونیورسل سٹ ایک بڑا سٹ ہوتا ہے اس میں سارے وہ ای clicked پائے جاتے ہیں جو کہ باقی سٹ میں مجود ہوتے ہیں ٹھیک ہیں وہ ہمارے پاس ونڈ ڈائیگرام دیکھ لیں اب ہم اپنا ڈیٹے کو سیٹس کو پکٹوریل فارم میں ریپریزنٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ونڈ ڈائیگرام ٹھیک ہے ونڈ ڈائیگرام میں دیکھیں یہ جو ا ہے نا یہ آپ کے پاس ایک سرکل ایک ہے اور دوسرا بی کا اور یہ جو یو ہے نا یہ آپ کے پاس یونیورسل سیٹ ہے تو دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ یونیورسل سیٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا capital سیٹ ہوتا ہے ایسا سیٹ جس میں باقی elements جو ہے نا باقی سیٹس پائے جاتے ہیں یا اسے ہم باقی سیٹس فائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس example ہے اور یہ آپ کے پاس overlapping سیٹ ہے overlapping ایسا ہوتا ہے جس میں سے a اور b کا کچھ part جو ہے نا وہ آپس میں join ہوا ہوتا ہے جیسے a اور b کا b میں a کا اتنا portion آ رہا ہے اور a جو ہے نا اس میں b کا یہ portion آ رہا ہے ٹھیک ہے next final to inverse سیٹ ہے ایسے سیٹ جو کہ آپ کے ہم count کر سکتے ہیں وہ finite ہوتے ہیں جس کو نہیں کر سکتے وہ infinite آئیے آپ نے پڑھ لینے ساتھ ساتھ جیسے انہوں نے بتایا ہے month in year وہ آپ کے پاس finite ہوتے ہیں even integers جو ہیں جو ہم even integers ہم کتنے count کر سکتے ہیں یہ سوان چلتے جائیں گی infinite ہے جن کو ہم نہیں گن سکتے وہ infinite ہے جن کو ہم count کر لیتے ہیں وہ ہمارے پاس finite سیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور last دیکھ لیں membership table کیا ہوتا ہے a table displaying the membership of element in sets کیسے انڈیکیٹ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس a ہے نا 1 and 0 ٹھیک ہے a set ہے آپ کے پاس 1 and 0 تو اس کا complement کیا ہوگا اس کا negative ہوگا not ہوگا 1 ہے تو اس کو ہم 0 کر دیتے ہیں 0 ہے تو اس کو ہم sorry 1 کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 دیکھیں to indicate that element is in set a a 1 is used to indicate that an element is not in set and zero is used membership table basically جو میں نے آپ کو بات بتا دیا وہی ہے تھوڑی سی زبان میں slipperی ہو رہی ہے تو آپ چونہ ignore کریں گے خوبصو یہ تھا آپ کا آج کا table اس میں important جو چیزیں تھی آج کی lecture میں بس یہی تھی تو ہمارے چینل کو like کریں subscribe کریں and اپنے friends کے ساتھ share کریں اپنے ملتے ہیں next video میں تب تک اللہ حافظ چینل کو ڈی ڈی موسیقی